بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیالیت سے ہوں کہ آج میں آپ کے ساتھ ریسپیش ہوئے کہنے جاری ہوں پیزا ساوس یا پاسٹا ساوس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو بہت سی ریسپیش میں یوز ہوتی ہے تو آئیے بنانا سچارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک فرائن پین میں لوں گے 3 ٹیبل سپون آئل اس میں ڈال دوں گے ایک سمال سائز کی پیاس چوپ کیوئی یہ ایچ کر کے میں اس کو آئل کے ستھلکہ سے فرائی کرلوں گے اتنا کہ یہ ٹرانسلسنٹ ہو جائے اس کو آپ نے براؤن نہیں کرنا ایک سے دو منٹ لگیں گے یہ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ماری جو پیاز اور ٹرانسلسنٹ ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی جو ٹیماتر یہ میں پس تین لارڈ سائز کی ٹیماتر سے اس کا میں نے چھلکہ اتار کی اس کو اس طرح سے میں نے چوپ کر لیا یہ ایٹ کر دوں گی یہ ایٹ کرنے کے بعد اس کو اگین اس کو فرائی کرلوں گی اور میں اس کو کور کر دوں گی اتنا کہ جو پیاز اور جو ٹیماتر ہیں وہ اچھے سے گل جائے تو یہ پیاز اور ٹیماتر اچھے سے گل گئے ہیں اب جو سپیچلا کی ہیلپ سے میں اس کو اس طرح سے میش کر لوں گی مزار کی پیزا سوس بہت ایکسپینسیو ہوتی ہے تو کیوں نہ گھر بن ہے تو سپائسیس میں میں ون فورتھ ٹیسپون یہ ساری سپائسیس لوں گی اس میں لال مچو کا پاوڈر ہے نمک ہے کالی مرچے اور اگنر اور کٹی لال مچو اور گارلک پاوڈر ان سب کی کونٹیٹی میں رکھوں گی ون فورتھ ٹیسپون ٹھیک ہے یہ ڈالنے کے بعد اس کو بھی میں مکس کر لوں گی ٹھیک ہے جی اب میں اس کے دار جو انگریڈینٹ ایڈ کروں گی وہ ہے کیچپ کیچپ اس میں یوز ہوگی ٹھری ٹیسپون کیچپ ٹھیک ہے یہ ڈالنے کے بعد کیچپ کو بھی مکس کر لوں گی کہ میں اس کے ساتھ بہت ہی مزی کی ساوس بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے تو کیچپ ڈالنے کے بعد اس کے اندر ایڈ ہوں گے ساوسز تو ہی ساوس ون ٹیسپون سرکہ ون ٹیسپون اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں چیلی ساوس یہ بھی جائے گا ون ٹیسپون یہ ایڈ کر کے اس کو مکس کر لوں گی ایک سے دو منٹ کے لئے تو یہ تقریبا ہماری ساپر درسی ساوس ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں بہت ہی جلدی اور بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ یہ بن جاتی ہے ضرور آپ میں ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ بیک دینا تو ایک سے دو منٹ اس کو مزید کریں گے تو یہ ریڈی ہو جائے گی آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں بلکل ریڈی میٹ پیزا ساوس کی طرح ہے تو اور میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں تو یہ ہے ماری پیزا ساوس کی ریسپی ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کر کے شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا آئیکن آئے گا اس کو بھی پریس کر دیں اس سے آنے والی میری لیٹس ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہل آپ کو جائے گا اور بس آج اتنا ہی کہوں گی اچھا کھائیے اچھا پکائیے اچھا بولیے اچھا کھلائیے اور اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حیوز و ایمان میں رکھیں اللہ حافظ